مسجد کے اندر جب تعلیم کی جاتی ہے تو اس میں منتخب حدیث بھی پڑھ جاتی ہے فضائل اعمال کی بھی تعلیم کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ منتخب حدیث کو پڑھنا بہتر ہے فضائل اعمال کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اگرچہ بندے کی ناقص رائے پہلے سے یہ تھی سال ہا سال سے جہاں بھی کہیں جانا ہوتا تھا یا کوئی ایسے تعلیم گاہن دیکھی جاتی تھی تو میرا اپنا ماننا یہ تھا کہ عوامی حلقوں میں جہاں پر پڑھنے والا بھی ایک عام آدمی ہو سننے والے بھی عام آدمی ہو تو وہاں پر فضائل اعمال کی تعلیم زیادہ بہتر ہے اور یہ بیٹر ہے منتخب حدیث کے پڑھنے سے اس کا لیزن یہ تھا کہ فضائل اعمال میں حدیث کی اچھی طرح تشریح اور ایکسپلینیشن کیا گیا ہے اس کے بالمقابل منتخب حدیث کو آپ پڑھیں گے تو منتخب حدیث میں حدیث حدیث درج کی گئی ہیں اور کہیں پر کہیں کہیں پر وہ بھی صرف اشاروں میں اس کی تشریح کی گئی ہے ونہ منتخب حدیث میں تشریح کا پہلو نہیں ہے اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ عام آدمی کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم زیادہ بہتر ہے لیکن کیا کیا جائے بعض ان لوگوں کا جسے ہم کہتے ہیں کہ اندھے وقت صرف موڈی کے ہی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بھی اندھے وقت ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بس وہ یہ دیکھتے ہیں کیا کیا جا رہا ہے یا ہمارے بڑے کیا کر رہے تو ہم بھی وہی کریں گے چاہیے صحیح ہو یا غلط ہو سوچنے کا اور فکر کا مادہ گویا کہ ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے ابھی حالی میں دعلم دیوبند کا فتوہ دیکھا تو بڑی خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ میرا اپنا جو ماننا تھا تو گویا کہ موافقت ہو گئی اللہ کا شکر ہے تو دعلم کا فتوہ دیکھا دعلم کے فتوے میں یہی سوال کیا گیا تھا کہ عوام مساجد میں جو تعلیم ہوتی ہے فضائل عمال کی ہے منتخب حدیث کی تو منتخب حدیث کا پڑھنا کیسا ہے تو جواب میں دعلم کا فتوہ میں یہی دیا گیا ہے کہ منتخب حدیث کا پڑھنا جائز تو ہے دیکھئے یہ بات پھر سنیے کہ آپ بغیر سنیں یا بغیر سمجھیں کمنٹ کریں یا کسی کے بارے میں امٹا سیتا کہیں تو ناجائز تو کوئی نہیں کہے گا ناجائز تو کوئی نہیں کہے گا صرف یہ کہا ہے دعلم دیوبند نبی کہ بہتر یہ ہے کہ فضائل عمال کی تعلیم کی جائے فضائل عمال شیخ زکریہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے منتخب حدیث مورینا یوسف صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے دونوں کتابیں اپنے اعتبار سے اچھی کتابیں ہیں بہتر کتابیں ہیں حدیث کی باتیں ہیں حدیث ہیں ان کے اندر لیکن ایک عام آدمی کو سمجھنا اور اس کے لئے اندرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ آثاری کے ساتھ میں اس لئے وہ فضائل عمال کو کر لیتا ہے یہ فضائل عمال کیا آپ تعلیم کریں گے تو فضائل عمال کو ہر آدمی سمجھ جائے گا اس لئے کہ حدیث کی جو تشریح اور ایکسپریزنیشن ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لئے ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے شیخ زکریہ رحم اللہ نے ایک حدیث کو لکھا کہ اس کے فوائد کو اس سے کیا کیا چیزیں اخصے ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ میں فضائل عمال میں لکھی ہیں جبکہ منتقہ حدیث کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے جائیں گے لیکن کہیں پر اس کی تشریح نہیں ہوتی ہے اور اس لئے اس کے سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی ہے دوسری بات حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے غلط بات کہے آپ علیہ السلام نے وہ بات نہیں کہی ہے یا آپ کی بات کا وہ مطلب نہیں ہے لیکن یہ بندہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا اللہ کے نبی کی بات کا یہ مطلب ہے یا اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے تھے حالکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کی ہے یا آپ کی بات کا وہ مطلب نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی اب آپ دیکھئے جب آپ منتقب حدیث کو پڑھیں گے اور آپ عالم نہیں ہیں حدیث سے آپ واقفیت نہیں رکھتے ہیں یا آپ کے اس مجمع میں اس جلسے میں جہاں پر آپ تعلیم کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو حدیث کا صحیح ترجمہ اس کے صحیح تشریح کر دے تو ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ کتاب پڑھتا ہے وہ خود اپنی طرف سے اس کا مطلب کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا کوئی سننے والا کہہ دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بارہا میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض حدیث کا ایسا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جو بالکل غلط ہوتا ہے تو اس مانع کر کہا جاتا ہے کہ منتقب حدیث عام آدمی کے لئے پڑھنا مناسب نہیں ہے فضائل عامل زیادہ بیٹر ہے ظاہر بات ہے کہ جب حدیثیں اس میں آئیں گی تو بہت ساری حدیثیں وہاں دی ہیں جو مجمل ہوتی ہیں جو ڈیٹیل نہیں ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہیں تو آدمی کے چرکے لگتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ بتاتا ہے سامنے والوں کو کہ ایک آدمی جس نے کچھ دن لگا لی ہے جو نماز ہی ہے تھوڑا سمجھدار ہے لیکن اس کے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئی ہیں یا ایسے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں کہ جو دین سے ناشنا تھے اب وہ دین کا کام کر رہے ہیں یا اب نمازیں مار رہے ہیں اب تعلیم میں بیٹھے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لئے کچھ نہ کچھ اس بندے کو کہنا نہ گزیر ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اور اب وہ اسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا نہیں تھا تو ظاہر بات ہے یہ اپنے یہ اس وعید کا مستحق ہونے جاتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکا جہنم میں بنا لے اب اخیر میں یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بعض لوگ جو الٹی سمجھ کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منتخب حدیث کی تعلیم سے منع کیا جا رہا ہے بلکہ آپ کو اپنا لیول بڑھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ منتخب حدیث جو کتاب ہے یہ اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے اوچھے لیول کی کتاب ہے اب اگر جو دوسری کلاس کا تیسری کلاس کا بچہ ہے اس کے آدمی آپ دسویں کتاب بارویں کتاب دے دیں گے تو وہ کیا خاک سمجھے گا تو اسی طریقے سے فضائل اعمال اس کا لیول اس سطح کا ہے کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن منتخب حدیث کا جو لیول ہے وہ اعلیٰ لیول کا ہے کہ ایک عالم آدمی ہی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور اس کا حق عدا کر سکتا ہے اس لئے عام آدمی کو یا تو کوش کرنی یہ چاہیے کہ کسی عالم سے اس کی تعلیم کرائے یا عالم کا اس مجمع میں ہونا ضروری ہے اور عالم بھی وہ کہ جو صحیح ہو یعنی بس نام کا ہو جس نے مہنے لگا لیے کہ فلا آدمی علمی لیکن اس کو حدیث کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے تو ایس آدمی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں آپ اگر وہ عالم منتخب حدیث کی تعلیم کرتے ہیں یا وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا تو بہرحال دعلم دیوبند کا فتوہ یہی ہے کہ منتخب حدیث کی تعلیم کیونکہ عام طور سے عام آدمی کی سمجھ میں صحیح طور پر نہیں آسکتی ہے اس لئے فضائل عامال کی تعلیم کرنا زیادہ بہتر ہے